تاریخ فروض شاہی تاریخ فروض شاہی دہلی سلطنت کے بادشاہ غیاس الدین بلبن کے دور حکومت بارہ سو پینسٹھ سے فروض شاہ تغلق کے چھٹے سال تیرہ سو ستاون تک دہلی سلطنت کے پچانوے سالوں کا نحایت اہم تاریخی دستاویز ہے اس کا مصنف زیادین برنی تھا زیادین برنی اہد بلبن کے آخری دور حکومت میں اتر پردیش کے آس پاس پیدا ہوا اس کے ابتدائی حالات نامعلوم ہیں قیاس یہ ہے کہ گنگا جمنہ کے دعا وے ایک قدیم شہر برن شہر میں پیدا ہوا اس شہر کا نام اس زمانے میں برن تھا اسی نزبت سے وہ برنی کہلائی وہ عمراء وقت کے ایک زی حیثیت خاندان گفر تھا اس کے والد موید الملک چچا ملک ملک اور دادا سپے سالار حسام الدین اپنے دور کے سلاتین کے درباریوں سے وابستہ اور اہم اہدو پر فائز تھے زیادین برنی بھی سترہ سال تین مہینے سلطان احمد بن تغلق اس کے ندیم کی حیثیت سے وابستہ رہا زندگی کے باقی ایام اس کے قید و بند میں گزرے مشہور ترین اور لافانی تصنیف تاریخ فروز شاہی جو آغاز اہد بلبن یعنی بارہ سو چھے سٹھ سے لے کر سلطان فروز شاہ کے ابتدائی دور تیرہ سو ستاون تک کی نہایت مستند و متبر تاریخ مانی جاتی ہے دیگر اہم تصانیف فتاوہ جہانداری نعمت محمدی اور اخبار برمکیاں ہیں فروز شاہ تغلق کے دور حکومت تیرہ سو اکیاون سے تیرہ سو اٹھاسی میں اس کے مقالفین کی ریشہ دوانیوں نے اسے دربار سے دور کر دیا اس لیے وہ اپنی تاریخ بھی بادشاہ کو جسے تاریخ سے بہت دلچسپی تھی پیش نہ کر سکا برنی کو سخت پریشانیوں اور مالی مشکلاتوں کا سامنا کرنا بڑا زیاودین برنی خواجہ نظام الدین اولیہ کا مرید اور امیر خسرو کا قریبی دوست تھا عمر کے آخری حصے میں اس نے تاریخ فروز شاہی لکھی تاریخ فروز شاہی میں زیاودین برنی نے صرف آٹھ سلاتین کی تاریخ لکھی ہے جن کے حالات کا وہ یا تو چشمدید گوا تھا یا جن کے بارے میں اطلاعات معتبر افراد نے اس سے فرام پہنچائی تھی یہ کتاب اصل منحاج سراج جوز جانی کی دقات ناصری کا تسلسل ہے برنی نے جب یہ تاریخ فروز شاہی قتم کی تب اس کی عمر چہتر سال تھی آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو دبائیں اور کمنٹس کریں اسی کے ساتھ میں محمد ناصر اپنے چینل گلدستہ ہے معلومات کے ساتھ اب آپ تمام حضرات سے اجازت چاہتا ہوں شکریہ اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی